ساڑھے کل علم برامدوں نے ایک دن ہے کربلا کربلا دیئے مختلف رسومات اور بلکہ شب آشورتوں لے کے تیرہ محرم تک زیادہ رسمہ کی دیا ہوئے نہیں ہاں تو ساں کیتے ہیں کربلا دا محرم ہاں ساداتوں مومنین جنادہ برامد تین دے غازی دا کربلا کڈاں ڈامی کو نہیں نامی کو نہیں اٹھویں کو نہیں ستویں کو نہیں چھےویں کو نہیں بنی اسد قبیلے دے لوگ پنچ محرم دی دی گر اب باس دا چنازہ اوے لے چینین جنادہ زینب دا خیمہ پٹوے دے انہو سین دا خیمہ پٹوے دے شیعہ غازی دا جنازہ چینین حسین دی قبر دے منے رکھے آدین اکبر دا بابا بھرام مرگیہی بھرام مرگیہی بھرام مرگیہی تو انہاں تکلیف تو نہیں ہوں دی میرے رہوان لال میں انسان آنا سیدہ میں ابن زیاد سپہی بھیجے امام سینالہ رستے چاہیں کہ جا حسین کے کافلے کی فیرست لے آؤ حسین نے بتایا اتنے بچے ہیں اتنے مستورات اتنے مرد اتنے جوان اتنے بوڑے انہاں اگر جی نا لکھاؤ حسین پتران دے لکھوائے صحابیان دے لکھوائے نوکران دے لکھوائے اللہ اکبر ظالم دے بچے آدھے پردداران دے نا لکھواؤ رکابان دے تلڈے کے غازی اٹھی کھڑائے آدھے مروے سانسائن دے نا آدھے مروے سانسائن دے نا میں آدھے امام سین برہم ہوئے پھر میں نے غازی جو شکھانے جا نجف تر جا بتا نہیں جلال پرالے کی میں برداش کر سن غازی حال ایوے چونکہ اب باستی زندگی چھے ہے ہی نہیں کہ حسین آ کے انج کارت غازی آ کے نا یا کیوں غازی واگا موڑین سکینہ اندر ونجلس ہے جو چا چا ٹورا ویند ہے دیاں علی دیاں دروازے تے آ کے آ دین ویند ہے تس ہاں کوئی نا لگی نہیں حسین تہ تیرے زہارے تے دوریاں تس ہاں کوئی نا لگی نہیں سانو انہار لئی ونگ ازادہ دہرے سارے تو تمہیں آسے اب بعض دلاج خیمے نہیں آئی انہ بارے مختلف آرائن علماء نے کہے حسین اس لئے نہیں لے آیا کہ حسین ہاتھ لیندہ گئے عباس تقسیم دی حسین ہاتھ لیندہ گئے عباس ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہے نا غازی حالکہ لڑائی نہیں غازی لڑیا ہی نہیں لڑیا کیوں نہیں جڑے بھرام آلے بیٹھے ہو جدوں تک پیو جین دے ہوں ہیں نا اس وے لے اولاد کی کر دیے سونا جوڑا پاوے تب پیو کو آکے بھی کھینن کہ بابا وے ایک منو کپڑے کیڑے سونا پہ لگ دین پیو مر ون یہ تبت وڈے بھیرا کو رکھینن عباس زرا خول تیر نیزا جنگی لباس پاکہ حسین کو لا کھڑے ایک بردہ بابا وے اکنا میں نو کڑے سونا لگ دیں حسین آدھے اے تک سونا نہیں لگ دے تو انہا کسونا لگ دیں لیکن غاضی لڑنا نہیں لڑنا چھڑا کسا نہیں میں یہ گالوں کرنی ہے چھڑا کسا نہیں کسا نہیں یار ٹکڑے ٹکڑے تھی میں آتا زمین تے آنکھے حال زین تے ہاں عباس ٹکڑے ٹکڑے ہوگے کیوں ہوئے میرا بابا آدھائی امول بنین دا چودری سال دا کڑیل جوان پتر حسین دی چار سال دی دھید شرم تو ٹکڑے ٹکڑے چودری سال دا کڑیل جوان پتر حسین دی چار سال دی دھید شرم تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگے اب باہ سے سوچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے نہ میں مکمل ہو ساں نہ میں نو مکمل گلا دے سی پتہ نہیں میں آج نصر نہ کرا تیرا جو کام ہی تھے روان دا تھیندہ پہ تو میں ہی تھے انڈو جملے درد دے آگ کے دے اللہ مگاوا آگ کھڑے اکبر دا بابا اجازتے میں جاوا پچھاں کی میں مارانے اکبر کو اینہ کو لگ پچھاں جو اینہ موے کو کیوں مارا ہے حسین فرمین نباس اگر تے مارنے تو تو ارادہ کر مر جاسن فراد کو اشارہ کر بودو ایسن زمین کو حکم دے نگل ویسی زمین انہ کو لیکن سوچ کے لڑی اصا سم ونجنے اون شام کلہ ونجنے اب بات جتنے بندے تو مرے سے بدلے علی دیاں دیاں کڑے ونے پوسے بدلے علی دیاں دیاں کڑے ونے پوسن ادھے اکبر دا بابا حسین فرمینن جی غازی ادھے میں توالا ساری ساری رات بلکہ ایک کتابہ جی واقعہ لکھا ہوئے تے بزرگ ذاکری پڑھ دیاں کہ ایک رات اب باس حسین دے پیچھے آیا نا تے خیمہ دے دروازے تے حسین فرمایا رک جا رک جا حسین چلا گیا تے رات دھام گئی تے غازی کھڑا ریا تے جنا بھین آئیے بھر آنکو نماز پر بھر آنکو ریک کیا دیئے اوکو نوکر سمجھائی تُو اللہ دی باجتی جو مصروف ہیں غازی ہوئے لے تے کھڑا ہے میں دے غازی دیاں پیرانیاں تلیاں سوچ گئی ہیں اتنا فرما بردار واللہ کہیں دا کوئی نوکر ہی نوہ سی یہ میں حسین کو اللہ اب بھراہ آتا کی تے بیا سہبان ہندوستان دے ایک تاجرہ عورت اس منت منی کہ میرا کم ہو بنیے کہ میں عباس تے گمبت تے سونا لویسا اور اگر ذہن اچھ رکھو کہ جی میں عباس لڑتا ہے نا آپ نے حاجت ماند دی حاجت روائی واسطے آپ نے مؤقل دا مقدمہ جیویں غازی لڑتے کئی دفعہ اب باس احتجاجاں اتنا جے باب الحوائج لہا چھوڑے اتنا جے باب الحوائج لہا چھوڑے میں تا نہیں آکا میں نو باب الحوائج بناو بنایا یا آپی وے لوگا نو دسائیا یا آپی وے لوگ آن دن وات واسطہ نین سکینہ دا یا لوگا نو منہ کرو مینو سکینہ دا واسطہ کوری دا تو اس منت منی میرا کم ہو گیا میں غازی دے گمبت سونا نویسا اندھا کم ہو گیا میں ارادہ کیتا کہ میں سونا اندھا گمبت لما ما مولا انہوں خواہ بچاہ ملے فرمین المائی میں تہتے رازیاں یہ پیسے میرے سردار دے حرمی دے چھوڑ اپنے علاقے کوئی غریب سادات مومنین ہی نہیں تو انہ دی مدد کر چھوڑ سونا نلوا نو کر سردار دا فرق راہن لے پتہ نہیں تو تمہا چاہاں لیز آکری سندا ہو غازی آدھے سونا نلوا نو کر سردار دا فرق ہے سردار دی کبر دے سونا ہوئے نو کر دی کبر دے ہی سونا ہوئے قدے سوچا ہوئے یا حسین حبیب کو کول سمائے یکہ کو کول سمائے اخازی دے بھناواں کو حسین کول سمائے اب باس کو کول کیوں نہیں سمایا آدھے سردار اب اگر میں کربلا سمائے نا ایک تا میں نو اپنے کول نہیں سماونا چونکہ سردار دے سامنے نو کر ستے ہوئے چنگے ہیں نئی لگنے تشالہ تو انہوں سمجھ آوے سی تسا نال لے جا سو میرا جملہ غازی آدھے جے میں نو کر بلا رکھنے ہی تا میرے نال وعدہ کر کربلا کوئی سیزادی نسل میں کربلا میں نو رکھنے ہی تا نہ کوئی تیری دھی سمیں نہ کوئی علی دھی دھی سمیں حسینہ دے توں مرے سے بدلے انہوں نے انہوں نے پوسن بدلے انا کنے انہوں نے پوسن ادھے اکبر دا بابا میں تیرا ساری ساری راتی انتظار کی تے تسا میرا انتظار کر دے جوان نو تسا ہاتھ بان نہ بیٹھے کرو میرا پتر ہاتھ کھول باؤن تو انہوں نے ماتم ماستے ہاتھ تین تینو شیعہ لوگ ماتم دی وجہ تسڈینن اور شیعہ ہو ہیں جنہیں ماتم کر دین اب باس تا نہ کرے سیں تا کہیں تا کرے سیں ادھے اکبر دا بابا تسا میرا پانچ منٹ انتظار کر دے ہو حسینہ دے کدے جاؤں ہیں ادھے پچھلے خیمت کیوں جائیں مشک پوائیے اکو آدھا لہا جائیں پوائیے انہوں آدھا لہا فرمینے انتے میں چلے ہیں نا ادھے تسا لہے سونا تا لوگ باکسین حسین دا ماش کی میں چانا میں نو لوگ آکھیں سکینے نے ماش کی ہاتھ کھول ہاتھ کھول جینا ماتم کرنے ہاتھ کھول حسینہ دے وقت کے کرے نا یادے مشک لوینا اکھیں تے بنوینا پٹی ہاتھ میں اپنے اویں بنوینا جی میں ہور بنوا کے آیا میں نو اگے ٹور آپ پیچھے ٹور امار ابن ساتھ نو جا کے آکھ جائیں غازی واسطے چھتری ملکہ دی فوج منگائی آئی ایک کل ہاں آیا کھڑ آئے اپنے فوجیاں نو آگ میں نو مارے نو انو کو جنا میں نو مار لوے نو اونوں کو جنا آکھیں میں نو مار لوے نونوں کو جنا آکھیں ٹکڑے ٹکڑے غازی کیڑ لے تھے یہ نہ سکینا کو ڈٹس آگا نصیم باز سے اللہ درجات بلند کرے وہ فرمینے انو ماشکی دریاتے کھڑ کے آخری دفعہ ماسومہ کو ڈٹھے ماسومہ بابے دے ہتھانتے آخری دفعہ چاچے کو ڈٹھے آگا سی فرمینے انو وطنی نے لٹھا ماشکی دریاء پہ سو گیا ماسومہ شام چلی گئی یہ دریاء سے اٹھا نہیں وہ شام سے لوٹی نہیں ایک وین کرے ساں اندھے بعد اللہ منگے ساں وط غازی دے ڈک پڑ ساں آج میں ہی دے تھا تو کتنا باز سن دے جڑاں کوئی مردہ ہے اندھے موت دیاں چاند رسماں ہوں دیاں پہلی پہلی رسام غصول کفان جنازہ تلقین تدفین کلخانی چیل ہم پہلا پہلا پاکم کیا تھی دے بندہ پردیسی جمرے جلال پر رہن دا ہوئے اندھی موت دا اعلان تھی دے ابرا سادے اکبار دا بابا میرا اعلان نہ کریں ادھے تا اعلان کرنے تیرے دشمن نچان لگ لیکن اعلان کھڑا ہے سیادہ دے گا دی اعلان نیوی جھکاڑ نیتا آدھے اکبار دا بابا تیری سکینہ اعلان کھڑی لے دی نہیں واسدہ نہیں جھکاڑ نیتا مدھے اونو پدھا لگ موسیقی ادھے تیری دھی اعلان کھڑی لے دھی وہ ہاتھ کتنے جنہاں پاس تا ماتم کرنے جیڑے پھرامالے بیٹھے ہو حسینی راجہ کی تائے جو میں ابراس دیلاس چاوہاں ہاتھ تلے رکھائے خازی تڑپھائے ابراس پی آدھے میں دیلاس نہ جائے میں اکبار ناں تے عباس نے رو ہلوائیاں میں دے دھاریاں جیویں ٹھیک کے دلیاں تُسا اوکھا اکبار سارتے ماتم دا پرسا عباس پی آدھے تیڑے گالویچ اکبار بھائی بھائیاں تیڑا پدر نے ساتھ نبھائیاں ملی ہے مجبوری ملے ہاتھ کوئی نہیں ملے ہاتھ تُوہے تھکا او یا سیں پڑھو ما صاحب پڑھو ما صاحب او جلال پڑھا لے جڑا پیو دیلا شاونی ہووے دروازے تے اگے اگے پھتر کھڑ دائے حسین آدھے اور روان تو پتہ لگ دائے یہ جڑا ڈھائیں مار کے پیا روان دائے یہ پھتر اسی جڑا کمر دے حد رکھی ودائے پھر آو اسی حسین آدھے جڑا میں غازی دے ٹکڑے چاکے آیاں فضل پچھا کھڑا ہاں سکین آگے کھڑی آئی کر لے ماتم کر لے تھوڑا دی آگے لائے عالم کو میں گواہ بنا کے ملافظہ کھاں فضل پچھا کھڑا ہاں سکین آگے کھڑا ہاں مارے پودر بہجا بہجا میرا بچہ بہجا میں نے مسائے پڑھن لے زندگی دے پتہ کوئی نہیں ہکواری ہکواری سیدھا کار علم نو پکھان دو بچا کے سیدھا کار کوئی جگہ بنا سکین آگے کھڑی آئی بیو تو دیکھ کیا دیئے بابا ہاں وہ جو نوکر سنویں دا ہاں جائے بھی نوکر سمجھائے بابا تو اکبر دلاش لائے آئے بابا تو حبیب دلاش لائے آئے بابا تو حر دلاش لائے آئے میرے چانچے دلاش نہیں لائے آئے مجھے نوکر سنویں دلاش لائے آئے ایساں دلاش لائے آئے ایساں نوکر سنویں دلاشوا ترغیب دلاش لائے مجھے نہ رباب بھرکا بھائیا میری پھپی نو لائیا میڈے نال جول میڈان میڈے باپ گول میڈا چاہ چاہ جلال پرالے آخری لفظ حسین آدھے جنو میں نا چاہ سنگا تو جاہ گھن سے پیو تو دیکھ کے آدھے میں چامنا کوئی نہیں میں ویسا چاہ چاہ اٹھی با سی سیادہ دلائے کی میں آسے آدھے میں پرساں میرے پیچھے بچ میں انہوں نے جھوکنا پڑھوں گا ہون میں دو نا دیکھ تو انہوں نے دیکھتے میں وین کرا انہوں نے دیکھ پاکستانی چھونی ماں تا موے لے تھی دائے جنزل جناوے لاہور کبوتر چھوڑے وینن کربلا دا محرم تلواری چل وینن سکینہ دے دی وین دی آئی علم چھنے میری سین دی چادر چھنیئے پرت دارا تو دیکھ کے آدھے میں کوئی نا سامین تو ہڑے پرتا دی ہونہ ہر کوئی خود نگرانے میڈا لہ گیا پرکا نا ہی نو لاکفا جو دلاندہ غازی او کچھو پشپی ردی کھا گئی او دلاندہ نال او دی مطری سال دی کل میند موسیقی موسیقی سیاد جھان جھان کٹی بیاں مجھو بیرا دینا سدین دا سیاد جھان جھان سیاد جھان سیاد جھان جھان سیاد جھان اشتہ گفر سیاد جھان سیاد جھگر موسیقی 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 موسیقی